آج کا جو فیصلہ ہے کوٹ کا اس کیس میں نیب ترامیم کیس میں بری کوکلی پی ٹی آئی کا موقف دیکھیں ہمارا موقف تو بڑا باضح تھا کہ یہ جو نیب ترامیم کی تھی انہوں نے اپنے کیسے سامنے رکھ کے نیب کی ترامیم کی مثلا ایک کیس میں ان کا ایک ملزم تھا پی ای ملین کا لیڈر اس کا تھا کہ کوئی تقریباً پچاسی یا چیاسی ان کے اگریف پرسن سے جنہوں نے پیٹیشن فائل کی تھی انہوں نے کہا جی اب جس کا سو نہیں ہوگا وہ نیب جوریزکشن نہیں لے گا پھر ان کے کئی لوگوں کے خلاف پرٹیشن تھی پروسیڈنگ سی اور کیسے سے ریفرنسز سے کہ جناب اگر چالیس لاکھ ہے پچاس لاکھ ہے یا دس کروڑ سے چالیس لاکھ کروڑ سے زیادہ ہے یا پچاس کروڑ سے کم ہے یا دس کروڑ سے زیادہ ہے انہوں نے دو تین دفعہ اس میں بھی ایوینمنٹ کی ہیں پہلے دس کروڑ کیا پھر اس کو پچاس کروڑ کر دیا مطلب انہوں نے اپنے کیسے سامنے رکھے اور پھر بے نامی کو لے کر آئے پھر یہ کہا کہ جو باہر سے کوئی آپ لیگل ہیلپ لیتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے یہاں ہیلپ فل نہیں ہوگی پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ میسیوز آف پاور کے ساتھ ساتھ آپ نے پرسنل گین بھی حاصل کیا ہو پھر جو آپ نے ال گوٹن منی لی ہے اس میں پھر یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا پراسیگوشن ثابت کرے گی کہ جناب اس میں رشوت موجود ہے کرنا پڑے گا کہ یہ ال گوٹن منی کے ہیں اور انہوں نے رشوت کے ذریعے لیے ہیں بیسیکلی انہوں نے کوئی گیارہ سو ارب روپے کے مخدمات اپنے ان کو ختم کرنے کے لیے یہ نائب امنٹ میں ٹلائے تھے لیکن میں یہ سوال کرنا چاہیے ہوں آج جو ججمیٹ میں پڑے ہیں تو وہ یہ کہا جاتا ہے بینچ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ایکچولی جو فنڈامنٹل سوال تھا وہ یہ تھا کہ پارلیمان کے پاس حق ہے لاؤ بنانے کا یہ پارلیمان نے لاؤ بنایا ہے اور یہ کوئی پروو نہیں کر پایا کمپریہنسیولی کہ دس لاؤ وائلیٹس دس کونسٹیٹوشن لیکن جو اس کے اندر جو اصل بات ہے انہوں نے مقدمات بھی بنگوایا تھے جو پشلی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا بندیال صاحب نے کہ کس بندے کے کتنے مقدمات ہیں اور اس کے الگیشنز کیا ہیں ساری تفصیل سامنے آئی تھی تو سمپل یہ ہے کہ جو پرسن سپیسفک لاؤ ہوتا ہے پارلیمانٹیرینز اگر اپنے آپ کو بینفیٹ کرنے کے لیے ایسا ہوئے خانون بنا دیں اگر فرض کرے اتنا سخت خانون کے ہوتے ہوئے بھی اگر اتنی کرپشن ہو رہی ہے یا ہو رہی تھی تو پھر خانون اگر نرم کر کے تو پھر تو آپ نے کھلیچ اٹھ دی پیشلی کیس بھی ختم آئندہ کے لیے بھی آپ نے راستہ بار کر دیا کھائیں پیئے اور سائیڈ لائن ہو جائیں مدبہ کہ اگر اپنی فیبلیز کے نام رکھ دیا کسی بینامی کے نام رکھ دیا جس کو ثابت نہیں کر سکے ملک سے بار پیسہ رکھ دیا یہاں منی لارڈنگ کتنی ہوتی ہے کتنا پیسہ جاتا ہے فرنمنٹلی جو آپ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ایک ججمنٹ ہے وہ ہم اس کو آنر کرتے ہیں جو ججمنٹ ہے جو ججمنٹ ہے اس پر آٹیکل وانیٹی نائن وانیٹی سیون ہم سب پر بینڈنگ ہے اور اس کو ماننا پڑے گا سیکرلی پانچ ججز نے یہ ججمنٹ دیا آپ تو خوشی خوشی ماننے گے نہیں اس پر در در ایک چلی دے ایف تو پروو اینی منظریہ اور میلی فائیڈ انٹینشن کوئی کیا انہوں نے کچھ ثابت کیا کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے اثر میں انہوں نے تو کوشش کی کہ پارلیمنٹ کو اور زیادہ لیچے اب تری کی طرف آپ جو ابھی لفظ بہت رہی تھی اب تری کی طرف لے کے جائے بسیکلی ایسی بات نہیں ہے ججز نے جو پارلیمنٹ کا کام ہے اور سپریم کورٹ جو پروڈکٹ ہے اس آئین کی ہے اور آئین یہ طور پر صرف یہ اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے کہ وہ ایمنٹمنٹ کر سکتی ہے پلورشاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ججمنٹ آئی ہے اس کے بعد آپ کیا کہیں گی کہ آپ کہیں گے کہ اس کا تعلق تھائی نہیں اسے شکریہ نسیم صاحبہ دیکھئے یہ ایک دو باتوں پر تو ایک ہمارا نیشنل کنسنسز ہے اور وہ کنسنسز بیٹھے کے لہت وہ کنسنسز ہے مخالفین کو دبانے کے لیے ان کو ان کی آم ٹویسٹنگ کے لیے ان کو ضلیل کرنے کے لیے ان کو جو ہے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کے لیے استعمال کیا گیا اس میں کوئی دور آئی نہیں اور جب پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا تو ہم نے نسیم ملیق مون کو یہ تجویز ہی پیش کی تھی کہ اس سلسلے کو ختم کیا جائے لیکن بہرحال اس لقت ان کو یہ بات سمجھ رہی ہے یہ بات میں یہ ازدہا کی طرح سب کے گلے میں باری باری جو ہے لپٹا بہرحال اب بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی پی ٹی آئی کا دور حکومت بزرا اس کے آنے سے پہلے تمام جو جتنا ان کے اتخابی نعرے تھے ان کی ہر جلسہ تھا ان کی ہر پریس کانفرنس تھی ان کا اوپر سے لے کے نیچے تک ہر لیول کا جو ورکر تھا یا لیڈر تھا وہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ کرپشن ہوئی ہے کرپشن ہوئی ہے ملک کا پیسہ شوری کیا ہے اور ہم آ کر جو ہے وہ پیسہ ریکوور کریں آپ نے دیکھا کہ جب یہ آئے حکومت میں کافی پیج بھی ایک تھا تمام طاقتیں بھی ان کے ساتھ تھیں اور کسی قسم کی ان کو مشکل نہیں تھی اور ایک ایک کرکیروں نے تمام مخالفین کو جیل میں بھی ڈالا ان کی بہنوں کو بھی نہیں چھوڑا ان کی گھروں میں بھی گھسے اور نیپا جو ایک اس کے مانے میں شرمنات کردار تھا آپ کو یاد ہوگا آپ یاد کیجئے کہ یہ ہر اپنی پریس ٹاک میں قوم سے خطاب میں کہتے تھے کہ احتساب ہونے کرپشن جو ہے اس کا پیسہ واپس آنے لیکن ایک کیریکٹر تھے شہزاد اکبر سا میرے خیال میں انہوں نے بھی اب اس کا حساب بھی کرنا چاہیے کہ اس نیشنل ایکس چیکر کے قومی خزانے پہ وہ کتنا بڑا بوجھ بنے وہ کہاں کہاں گئے انہوں نے کیا 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 کتنے دعوے کیے لیکن ایونچلی آخر میں ایک بھی جو ہے یہ روپیہ نہیں نگاڑ سکی انہوں نے اس کو بھی اسی طرح استعمال کیا جیسے ان سے پہلے لوگوں نے کیا تھا اور نیپ کا جو اس وقت دمانے کا کردار تھا اس پہ تو بات کرتے ہوئی شرم آتی ہے پھر ایک شخص تھے مراد سعید صاحب وہ کہتے تھے ہم بار سے اربو ڈالر لائیں گے اور جو ہے وہ اربو ڈالر پھر کہاں گئے ارلا نے کیا وہ خود ہی ابھی ان کا پتہ نہیں وہ کہاں ہیں مہرحال اس ساری ایک کمیشن بھی بنا پہتا ہے کہ کرزے کہاں گئے اس پر بھی کمیشن بنا کہ جو کرزے لیے گئے وہ کرزوں کی ترپشن ہوئی وہ کہاں چلے گئے کہاں خرچ ہوئے مجھے صرف اس کرزے والی کمیشن کی ریپورٹ اگر کوئی دکھا دے تو لگے گا کچھ نہ کچھ جو ہے سیریس نس تھی لیکن اس کے نتیجے میں کیا نکلا نسیر زیرہ صاحبہ آپ بتائیے سوائے جو ہمارا سیاسی نظام اس کے موپے مزید کالک ملی گئی نیب کو مزید کمزور گئی احتساب کو جنرلی اس ملک میں جو ہے